خبر دے آپ کو نوید کامران بلوچ کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تائنات کر دیا گیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم نے تائناتی کی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز آیاز اکبر سے آیاز مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اگزیکٹیو ڈائریکٹر ورلڈ بینک کے لیے پاکستان نے اپنی نومینی دینا تھا جس کے لیے چار نام بجوائے گئے تھے جن میں نوید کامران بلوچ جو اس وقت سیکٹری فائننس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک ریٹائر بیوروکریٹ تاریخ باجبہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم کے پرنسیبل سیکٹری آزم خان یہ چار نام وزیراعظم کو بجوائے گئے تھے جن میں سے ایک نام جو ہے وہ فائنل ہونا تھا اس میں پرنسیبل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر آزم خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ اس پوزیشن کے لیے جو ہے کنسیڈر کیے جائے لیکن ذراعی یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم نے ان کو ریلیز نہیں کیا اور وزیراعظم نے اب نوید کامران بلوچ جو اس وقت سیکٹری فائننس ہے ان کی منظوری دے دی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اب پاکستان کے جو ورلڈ بینک میں ایکزیکٹیو ڈائیٹر کے نومینی ہوں گے وہ اب نوید کامران بلوچ ہوں گے اب آزم خان جو ہیں وہ اب اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے شکریہ آیاز ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے